اسلام علیکم دوستوں اچو سٹور کی جانب سے تمام دوستوں کو میرا اسلام جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں کتابوں کی سیل پرچیس کا کام کرتا ہوں اور الحمدللہ آرڈرز بغیرہ بھی آتے ہیں پورے پاکستان سے ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو زیادہ تر بیکورڈ ایریاز ہیں گاؤں ہو گئے اور اس طرح دور کے جو خیب پختون خواہ کے جو دور کے علاقے ہیں وہاں سے کافی لوگ جو ہیں وہ آرڈر کرنے کے شکین ہیں کتاب کرنے کے شکین ہیں لیکن بگ سٹیز ہیں جیسے اسلام آباد ہے اور لہور ہے یہاں سے بہت کم لوگ بوکس کا آرڈر کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے عجیب سی دکھ کی بات ہے کہ لہور جیسے شہر اسلام آباد جیسے شہر پڑے لکھے لوگ پورے پاکستان سے یہاں آتے ہیں نوپری وغیرہ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کتاب پڑھ سکیں وقت تو ہر چیز کے لیے نکالا جا سکتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کو شوک ہی نہیں ہے دراصل انٹرنیٹ اور موبائل میں لوگ یوزیلی وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جہاں سے بھی آپ کو کتاب ملے لازمی نہیں کہ میرے ہی سٹور سے آپ نے آرڈر کرنا ہے آپ کو جہاں سے بھی سستی ملے مہنگی ملے اوریجنل ملے یا پائی ریٹیڈ کاپی ملے پائی ریٹیڈ کاپی کے حق میں تو خیر کوئی بھی نہیں ہے نہیں میں ہوں لیکن اگر آپ کو سستی ملتی ہے تو آپ اٹلیس کتاب پڑھیں اور اس شوک کو زندہ رکھیں اور اگر جن کے الحمدللہ بچے بغیرہ ہیں تو وہ ان کو ساتھ بیٹھیں ان کو بھی کتابیں لے کے دیں اور خود بھی پڑھیں کیونکہ اگلی نسل کو جوان کرنے کے ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آج کے جو ماں باپ ہیں ان کے اوپر ہیں تو آپ لوگ جو لاہور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا کراچی والوں کا نام نہیں لوں گا کیونکہ الحمدللہ کراچی سے کافی لوگ آرڈر کرتے ہیں پڑھنے کے شکین ہیں لاہور ہو گیا اسلام آباد ہو گیا پنڈی والے ہو گئے ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کتابیں خریدیں کہیں سے بھی لیں کسی بھی حالت مل لیں اور اس شوک کو جو ہے وہ زندہ رکھیں تینکیو جی اللہ حافظ